اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی تین چیزیں رات کو کھانے سے بڑھا پھا ختم ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انجینئر بلڈنگ کی دسویں منزل پر کام کر رہا تھا ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا انجینئر کو مزدور سے کام تھا بہت زیادہ اس کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی انجینئر نے جیب سے دس ڈالر کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دے کے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا دوسری دفعہ انجینئر نے پچاس ڈالر کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے مزدور نے پھر سے اوپر دے کے بغیر نوٹ جیب میں ڈال دیا اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک دیا کنکر کا مزدور کے سر پر لگنا تھا اس نے فوراں اوپر کی طرف نگاہ کی انجینئر نے اس سے اپنے کام کے بارے میں بتایا یہ در حقیقت ہماری زندگی کی کہانی ہے ہمارا مہربان خدا ہمیشہ ہم پر نیمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ آدھا کریں اس کی باتیں سنیں لیکن ہم اس طرح اس کی بات نہیں سنتے لیکن جو ہی کوئی چھوٹی سی مشکل پریشانی یا مسیبت ہماری زندگی میں آتی ہے ہم فوراں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمیں صرف مشکلات میں خدا یاد آتا ہے پس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی پروردگار کے طرف سے کوئی نیمت ہم تک پہنچے فوراں اس کا شکریہ آدھا کریں شکریہ آدھا کرنے اور خدا کی بات سننے کے لیے سر پر پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے گناہ آرزی اندھا پن ہے جو آنکھ کھل جانے سے ختم ہو جاتا ہے جسم پانی سے ذہن علم سے اور روح و مذہب سے پاکیزہ ہوتی ہے پاک وہ نہیں جو اپنا جسم دھو کر بیٹھ جائے بلکہ وہ ہے جسے خوف خدا ہو اصلاح کے بنا ندامت ایسی ہے جیسے سوراخ کو بند کیے بنا جہاز میں سے پانی نکالنا جب پیٹھ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے اور جب یہ بھرا ہو تو روح جسم بن جاتی ہے بھوک اور افلاس پیداوار کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس غلط تقسیم کی وجہ سے ہے بے انصافی کو برداشت کرنا جرب ہے اگر اسے برداشت نہ کیا جائے تو کوئی بھی بے انصافی نہ کر سکے عامال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر اڈریس کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا پاک وہ نہیں جو اپنا جسم دھو کر بیٹھ چاہے بلکہ وہ ہے جسے خوف خدا ہو آج ہم میار زندگی کو بلند کرنے کی دوڑ میں میار انسانیت سے بھی گر رہے ہیں محبت اور خانسی کو چھپایا نہیں جا سکتا چھوٹے چھوٹے اخراجات کا خیال رکھو ایک چھوٹا سا سوراخ بہت بڑے جہاز کو روک سکتا ہے بزدل لوگ موت سے پہلے کئی بار مرتے ہیں لیکن بہادروں کو صرف ایک بار موت کا سامنا کرنا بڑتا ہے گالی دینے والے کو گالی سننا بھی پڑتی ہے بعد ترین جھوٹ وہ ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو خوش قسمتی اور محبت بہادروں کے حصے میں آتی ہے جو شخص کسی بات کی جرت نہیں کرتا اسے کسی چیز کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے سونے کی ازمائش آگ میں اور بہادروں کی ازمائش مشکلات میں ہوتی ہے نفرت دل کا پاگلپن ہے انتقام ایک غیر انسانی لفظ ہے دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو خاموشی ہزار بلائیں ڈالتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی زامن ہے تحریر ایک خاموش زبان ہے اور کلم ہاتھ کی زبان مشکل انسان کا امتحان لینے آتی ہے مسروفیت اور اداسی کبھی ایک ساتھ نہیں رہتی بچت بزات خود آمدنی کا ذریعہ ہے دولت خاد کی طرح ہے جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ نہیں ہوتا چاہے آپ برف کی طرح صاف شفاف ہوں تو احمد سے نہیں بچ سکتے حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم بڑھے ہو گئے ہو تو انجیر خربوزے کے بیج اور چھوٹی شہد رات کو کھا لیا کرو جوان ہو جاؤ گے